تو آپ کو دکھاتے ہیں غازعباد سے صبح کی تصویریں یہ تصویریں یہاں آپ کو بتا دیں غازعباد کے پٹیل لگر کی ہیں کیسے گلیاں پانی سے لبالب ہیں ان تصویروں میں آپ خود دیکھئے تو پانی کا لیول لگاتار اوپر جاتا ہوا غازعباد کے پٹیل لگر کی یہ تصویریں اور گھروں کے دروازے کچھ ہوتا ہوا یہ پانی ہو سکتا ہے کچھ گھروں میں یہ پانی اندر بھی چلا گیا ہو اس طبعے صبح چھے بجے کی یہ تصویریں آپ اندازہ لگا لیجے لگاتا ہے بارش ہو رہی ہے اب اس پانی کا لیول کہاں پر کھڑا ہوگا تو نہ صرف ڈلی بلکہ انسی آر کے علاقے غازعباد کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف وجہ چوک کی تصویر اب آپ کی سکرین پر دو بجے کی تصویر تو وہی میور ویہار میں کیسی ستتی ہے کیسے حالات ہیں دیکھئے آپ پانی بھرا ہوا ہے ایک شخص بائک اسی پانی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں پیچھے گاڑی میں گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کافی اونچا اور لوگوں کو خاصی دکھت ہوگی یہ تصویریں آٹھ بجے کی ہیں اب سوچیے آفیس جانے والوں کا وقت ہوتا ہے یوزیولی دس بجے کے لگ بھگ لوگوں کو آفیس پہنچنا ہوتا ہے اس سمیں سڑک پر کیا حالات ہوں گے اس کی کلپنا کرنا آپ کے اور ہمارے لیے مشکل نہیں ہے تو آپ کو دلی کے سیوک سینٹر کے پاس کی ہم تصویر دکھاتے ہیں وہاں پر بھی کئی جگہ پانی بھرا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ اس سمیں آپ کے سکرین پر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں تو کچھ گنڈوں کی بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد سڑکوں پر جیم لگ جاتا ہے سڑکیں دھس جاتی ہیں آم لوگوں کو خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ گرمی سے بے حال تھے اب بارش ہوئی ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ سڑکیں دریہ میں تبدیل ہو گئی ہیں